السلام علیکم آج ہم منانے لگے ہیں چکن کی مندی یہ ہم منائیں گے تھوڑا اپنے سٹائل میں عربیت میں تو جو مندی بنتی ہے اس میں تھوڑا سپائس کم ہوتا ہے اور جو اس کے چاول ہوتے ہیں اس میں بھی تھوڑا مسالہ کم ہی ہوتا ہے تو یہاں پہلے ہم جو اپنے چکن کو کٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹو ہول چکن لیا ہے یہ ایک جو ہے تقریباً دو دو کھلو کی ہے یہاں پہ ہم اپنے چکن کو پہلے اچھے طریقے سے کٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے جو ہے ایک چکن اس کو چار پیس یعنی کٹ کیا ہے تو ٹوٹل دونوں جو چکن کٹ ہوئی ہیں تو اس کی ہم نے کیا ہے آٹھ پیسز ہم نے کر دیا اس کے تو جو اس کے بازو کے جو چھوٹے چھوٹے جو وہ نوک اس کو کٹ کر لیا ہے اچھے سے واش کر کے اب میرینیشن کے لیے رکھیں گے اس کو یہاں ہم نے جو ہے ایک ٹیبل سپون سالٹ ڈالا ہے کالی میچر ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون اور ریڈ چلی وارڈر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہے اور پھر ہم اپنا زردے کا کلر کوڑر ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم زردے کا کلر ڈالیں گے اس میں اس میں اجرک لیسن کا پاڈر ڈالا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب پھر تھوڑا گرم مسالہ اٹ کی اس میں میں نے اس کے بعد ہم نے چھٹکی بھر سیفرون ڈالنے سے اس میں تھوڑا اچھا گلر آتا ہے اوریجنل اس میں ڈلتا ہی ہے پھر جنجر کارلک پیس ڈالے ایک ٹیبل سپون اب اس کو چکن کے اچھے سے مسالوں کے ساتھ مالش کر لیتے ہیں مالش کر کے اس کو ہم میریٹ ہونے کے لیے رکھ دیں کے کم سے کم آپ دو گھنٹے کے لیے رکھیں آپ اب یہاں پر جو میں نے پتیلہ لیا ہے اس میں تھری ڈیبل سپون جو میں نے آلیب آئل ڈال دیا ہے پتیلے میں پھیلا دیں گے آئل کو اس کے بعد یہاں میں اپنے تین چکن کو رکھ رہی ہوں پہلے میں ہونے کے لیے جتنی اس میں اس پیس ہے اسی حساب سے رکھ رہی ہوں تاکہ جہاں پہلے یہ تینوں سٹیم ہو جائے اس کو کورڈ کر کے رکھ دیں گے جو پانچ پنٹ کے بعد ہم اس کے ہٹائیں گے لیٹ اس کی سائیڈ چینج کریں گے سائیڈ چینج کرنے کے بعد اس میں جو بھی ا اس کو میں نے ایک پیالے پہ نکال لیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے سارے چکن کو ہم جائے پہلے اسٹیم دے دیں گے اسٹیم دینے کے بعد کچھ اس میں ایسا کلر آ رہا ہے پھر اس کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد جو ہے یہ بڑے مزیدار سے چکن ریڈی ہو رہے ہیں اب ہم نے اپنا بڑا پتیلہ لیا اس میں ایک بڑا جو ہے ہم نے انین یوز کیا ہے ریڈ والا اس پہ ہم اس کو براون ہونے دیں گے تینس کے بعد جو ہے ہم اس پہ اپنے دو میڈیم س پھر ہم نے یہاں کیا گیا ہے فری ٹیبر سپون جو ہے میں نے یہاں پلاو بریانی مسالہ یوز کیا ہے اس سے کیا ہے کہ نورملی تو مندی کے چاول جو ہے سادے مسالوں کے ہوتے ہیں تو اس میں بڑا مزیدار سا فلیور آیا چاول میں اور یہاں میں نے ایک کپ جو ہے بوائل مٹر یوز کیا ہے اس کو ڈالیں گے اور ساتھی ہم نے ایک کپ جو ہے ہرے مسالے ڈالیں اس میں اس میں دھنیا پدینہ اور پانچ ہری مرچے تھی ایک چکن کیوب ڈالا ہے اب یہاں جو ہے ہم پانی ڈال کر جو ہے پ پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد کور کر کے رکھیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو پھر اس میں جو ہے ہم نے قریباً تین کپ جو ہے چاولوں کو بھگو کر رکھا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور جب پھر یہ بوائل آنے لگے چاول کر تو آپ لیٹ ہٹا لیں لٹھانے کے بعد جو ہے جب چاولوں کا پانی ایٹی پرسنٹ ڈرائے ہو جائے گا پھر اس کو ہم جو ہے دم پر رکھ دیں گے دم پر کم سے کم بھی پندرہ منٹ کے لیے رکھیں د دم ہو جانے کے بعد جو ہم نے جو اپنے چکن کو فرائی کیے دے چاولوں کے پر رکھیں گے ڈکھن کو دو منٹ کے لیے ہٹا کے رکھ دیں اس کے بعد ہماری جائے مزیدار سی مندی ریڈی ہے اللہ حافظ ڈیک کیئر